امبرنات مسجد ٹرس کا الیکشن جو کہ پشلی مرتبہ 2017 میں ہوا تھا اور جس کا پاس سال کا کارکال اکتوبر 2022 میں سماکت ہو گیا اس کے بعد نومبر 2023 ایک سال مکمل ہونے کے بعد بھی الیکشن نہیں کرائے گئے اس بات کو لے کر مسلم عوام میں افواہوں کا بازار کرنے آخر اس میں ہونے والی دیری کا کیا قارن ہے امبرنات مسجد ٹرس کے اس الیکشن میں ہونے والی دیری کی وجہات کو جاننے کے لیے آج ہم نے امبرنات مسجد ٹرس کے ماجیت دکش شری شوکت علی شیخ سے بات چیتے جس میں انہوں نے امبرنات مسجد ٹرس کے الیکشن نہ کروانے کے کئی راست سے پردہ اٹھائے امبرنات مسجد ٹرس کے الیکشن 2017 میں ہوئے تھے پاس سال کے بعد یعنی کہ 2022 میں ان کا کارکال سماکت ہو گیا آج 2023 ختم ہونے والا ہے لیکن ان دیڑ سالوں میں بھی ابھی تک کہ مسجد ٹرس کا الیکشن نہیں ہوا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے امبرنات مسجد ٹرس کے ماجیت دکش شوکت علی شیخ تو ان سے جاننا چاہیے کہ الیکشن میں ہونے والی دیری کی وجہات کیا اسلام علیکم رحمت اللہ یا برکاتہ جو کہ ہنگا میں صدر سلیم چودری ہنگا میں تابہ دیا گیا تھا اس کے بعد صدر اور حبیب سوداگر کو جنرل سیکیٹری اور جناب چان محمد سین کو خزانچی کا پر دیا گیا تھا اس طرح سے جماعت کو عمل میں لائے گیا اور کاریکال کام کی شروعات کی گئی اس کے بعد صدر سلیم چودری جنڈالی چودری کے کاریکال میں بہت ساری مل مانین سیاست گئیر کانونی حرکتیں ڈونیشن اور کلیکشن میں گپلے بازی کئی شکایتیں آنے پر ٹریسٹور کی میٹنگ میں ایک فیصلہ لیا گیا تھا جس میں سلیم چودری کو ہٹا کر مجھے 6 دسمبر 2019 میں صدارت کیلئے سبی کی سہمتی سے چل لیا گیا اور مجھے اس کے ذمہ داری دی گئی 2019 دسمبر 6 دسمبر کے بعد 29 مہنے کے بعد یعنی ستمبر 2020 کو مجھے استعمال دینا پڑا سب سے تب سے استعمال کا کاریکال سماپت ہونے تک یعنی 10 اکٹوبر 2022 تر سلیم نیندہ علی چودری صدر رہے اور اس کے بعد بھی چناؤں کی پریکریہ کو ٹالتے ہوئے گئیر کانونی طریقے سے کورسی کو کلالچ میں بیٹھے رہے اور اس ٹرسٹ کے ایلیکشن میں دیری کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی اور آج بھی شروع ہوئے اور انہباد ہائی کورڈ نے امبرنات مجھے اس کے چناؤں کے سممند میں داخلے کی آچی کے پر 3 اکٹوبر 2022 کو ورک بورڈ مکھیاں دیکاری کو اور انہباد کے جل سے جل امبرنات مجھے اس کا چناؤں لینے کے لیے پوریگریہ شروع کرنے کا ایک آدش پارید کیا تھا اس کے بعد امبرنات مجھے اس کے چناؤں کے ورک بورڈ کے جو ریٹنل ورک آفیسر ہے انہوں نے 21 فروری 2023 کو ایک نوٹیس تمام مجھدیدوں میں چسپا کر کر اور سبھی ٹرسٹیان کو اشواس ملے کر ایلیکشن کرانے کے لیے باتچت کے لیے امبرنات آئے تھے اور سبھی ممبران کو اس بات کی جانکری بھی دیا گیا اور چناؤں پر کریا چالو کرنے کے لیے گرز سے وہ مہاں سے اورنگاباد سے یہاں پر اور تشیب لائے تھے مگر اس وقت بھی انہوں کے جو ذہن میں ایلیکشن کا جو کام تھا مددہ تھا نئی ہونا اس کے لیے انہوں نے اپنے تاریخے سے ان کے خلاب بھی امبرنات مجھے کے جانب سے ورک بورڈ میں ریٹنل ورک پاپیسر کے خلاب بھی انہوں نے کمپیٹ درج کر آئی اور اس پرکریا کو روپنی کے کوشش کی اس کے بعد امبرنات مجھے یہ پبلک ٹسٹ ہے یہ کسی کی ذاتی ملکت نہیں ہے اور سبھی مسلم میمبران عوام کے اب جماعت ہمبرنات مجھے کے چناؤں کو لے کر اور اورنگاباد ہائی کورٹ کے جو آرڈر سے اس کو پالو کرنے کے لیے اس کا پالن کرنے کے لیے مارش راج بھوٹ کے مکھے کاری 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 اور ممبئی وپ ویباگی کاری کاری پر دباؤ ڈالنا بہت ضروری ہوا ہے تب تک چناؤں جل ہونے کی سمباؤنا وشوہ نہیں لگ رہی ہے اور تب تک ٹرش کا گہر کارنونی ویاؤستہ پن روک تھا نیو ہونے پر یہ ساتھ کتاب کا جھول جاری ہی رہے گا ایسا مجھے لگ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ امبرناتھ کے عوام اس ماملے میں خود سامنے آئے چل کر اور جماعت کا الیکشن کرانے کے لیے کوشش کرے اور وگ بورٹ پہ ڈباؤ لالے اور اونگاباد ہائی کورٹ کے جو آدیش ہے اس کا پالند کرنے کے لیے ساتھ دے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹرشٹ ہر پانچ سال میں اپنے جو ٹرشٹ کا الیکشن ہونا چاہیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے امبرناتھ مریش ٹرشٹ کے الیکشن کے مدے پر آج کے سندیش چینل کے سمپادت یونس شید صاحب ان کا اور ان کی ٹیم کا میں تہلیل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ امبرناتھ آج کا سندیش چینل اس مدے کو بھی آگے بھی بڑھائے اور جل سے جل اس ٹرشٹ کا الیکشن کے بارے میں کوشش کرے اور لوگوں کو بھی بتائے یا اسے امید کرتا ہوں شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والا شکریہ سر